وہ ہاتھ یہ ملک تعمیر کر سکتے ہیں وہ ہاتھ یہ ملک نہیں توڑ سکتے اور یاد رکھو وہ ہاتھ اس ملک کو توڑنے والوں کو توڑ دیں گے مسلم لیگ نون کو رولانے والا وہ سارے باجماد دھارے مار مار کے رو رہے ہیں نومائے کا ماسٹر مائنگ زمان پاک میں چھپا بیٹھا ہے اس نے سوچا تھا کہ نومائے کو اپ ماجے پاکستان کو جھکا لے گا مگر چال الٹی پڑ گئی مریم نواز کا شجواباد میں یوت کنونشن سے خطاب مسلم ایک نون کی چیف آگنائزر نے کہا کہ یہ فتنہ اب دفن ہو گیا ہے اب یوٹیوب پر بیٹھ کر انہی سے مذاکرات کی بھیک مانگ رہا ہے نون لیگ کو رولانے والے آج خود دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں اس کی جماعت جس جہاز میں آئی تھی اسی میں واپس چلی گئی لیڈر بود ہوتے ہیں جو بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر جیل میں جاتے ہیں چھپتے نہیں ہیں نواز شریف نے ظلم کا مقابلہ کیا لیکن جلاو گھراؤ کی تلقین نہیں کی جس نے شہدہ کی توہین کی پاکستانی قوم اسے نہیں چھوڑے گی ملک توڑنے والوں کے ہاتھ توڑ دیں گے آئی ایم ایف سے پچھلی حکومت کے معاہدے کو اس حکومت نے توڑ دیا آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا معاہدہ کرنے میں اب کوئی دکت نہیں ہم نے تمام شرائط خلوص سے اور بڑی امانداری سے پوری کر دی نواز شریف کی لیڈرشپ میں جو پاکستان کے اندر بجلی کے اندھیرے ختم ہوئے تمام منصوبوں کو ختم کر دیا گیا تمام شرائط پوری کر دی امید ہے آئی ایم ایف سے اسی ماں معاہدہ ہو جائے گا وزیر آزم شہباز صریف کا لاہور میں تقریب سے خطاب کہا بڑے چیلنجز کے باوجود بجٹ میں عوام کو ہر ممکن ریلیف پہنچایا پی ٹی آئی نے اقتدار میں آ کر ہمارے سارے منصوبے ٹھپ کر دیئے دوہزار اٹھارہ میں دھانگلی کے نتیجے میں فستائی حکومت آئی منصوبوں کو بند کر کے ہماری نیب میں پیشیاں لگوائی گئیں نواز شریف کی قیادت میں ہونے والی ترقی کو ختم کر دیا گیا نومائی کا واقعہ دشمن کی دشمنی سے کم نہیں تھا ملزمان کو ایسی سزا ملے گی کہ رہتی دنیا تک دوبارہ کوئی ایسی جررت نہ کر سکے سمندری طوفان بپر جوئے بے کابو مزید شدت سے آگے بھڑنے لگا پندرہ جون کی دوپہر کیٹی بندر سن کی ساحلی پتی اور بھارتی گجڑات سے ٹکرانے کا امکان سمندری طوفان کراچی سے سات سو کلومیٹر دور جنوب میں موجود سسٹم کے مرکز میں ایک سو ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے ہوایں اور تیس سے چالیس فٹ بلند لہرے بننے لگی تیرہ جون سے سترہ جون کے درمیان کراچی بدین ٹھٹا سجانوز تھر پار کر عمر کوٹ میں موسلہ دھار بارش متوقع چودہ جون سے سولہ جون کے دوران ہیدر آباد ٹنڈو محمد خان ٹنڈو اللہیار اور میر پر خاص میں گرد چمہ کے ساتھ بادل برسیں گے پی ٹی ایم میں نے سمندری طوفان کے پیش نظر ایک اور الیٹ چاری کر دیا سہلی علاقوں میں دفعہ ایک سو چو چوالیس نافیز ماہیگیروں کو سترہ جون تک سمندر میں نہ جانے کی ہدایت سین ویلڈنگ کنٹرول آتھارٹی کو زیر تعمیر اور کمزور امارتیں خالی کرانے کے حکامات جاری کمیشنر کراچی نے کی ایم سی کینٹونمنٹ بورڈز اور تمام منسپل کمیشنرز کو خط لکھ دیے شہر بھر سے بل بورڈ سائن بورڈ سمیت اشتہاری مواد ہٹانے اور کمزور درختوں کی کٹائی کرنے کا بھی حکم ادھر گوادر میں ماہیگی تحال سمندر میں موجود ترجمان اینڈی ایم اے کے مطابق بین الاقوامی موڈلز کے ذریعے توفان کی مستلسل نگرانی جاری ہے اگلے چوبیس گھنٹے میں توفان مزید خطرناک ہوگا سن حکومت کا ساحلی آبادی کے انخلہ کا فیصلہ وزیر اعلی سن مراد علی شاہ کہتے ہیں تقریباً دس ہزار افراد کا انخلہ کیا جائے گا فوج کی خدمات سے قدرتی آفت کا مقابلہ کیا جائے گا کل تھٹا سجاول اور بدین کا دورہ کر سکتا ہوں سائیکلون سے اسی کلومیٹر کی رفتار سے تیز ہوا چلے گی اور پچیس فٹ اونچی لہرے ٹکرائیں گی وزیر اعلی سن کی سرکاری ملازمین کو ازلا سے باہر نہ جانے کی ہدایات ادھر وزیر اطلاع شجیل میمن کا کہنا ہے توفان اور موسم کی صورتحال مکمل نظر میں ہے باہی گیروں کو سمندر میں جانے سے روک دیا ہے پاک روس تعلقات میں نئی تاریخ رکم روس کا پہلا بحری جہاز ہام تے لے کر کراچی بندرگاہ پہنچ گیا شہاز کو کراچی پورٹ کی برت پر لگا دیا گیا ایک سو تراسی میٹر لمبے روسی بحری جہاز میں پینتالیس ہزار اکسو بیالیس میٹرک چند تیل موجود سمندری توفان سے پہلے ہی روسی بحری جہاز کراچی پہنچنے میں کامیاب ہو گیا پاکستان میں استحکام پیپلز پارٹی ہلائے گی آنکھیں کھولیں تاثب چھوڑیں بجٹ میں بہت کچھ نظر آئے گا وزیراعالحسن مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس بولے روہ مالی سال میں ریکارڈ ترقیاتی اخراجات اور سکیمز مکمل کر رہے ہیں پہلی ترجی تعلیم دوسری صحت اور تیسری عمد ہے سیلاب متاثرین کے لیے تین چار ماہ میں دو ارب ڈالر کی فائنانسنگ کا انتظام کیا جو روڈ تباہ ہوئے وہ سارے بنائیں گے آپ پاشی نظام تباہ ہو گیا تھا مگر اس بار ریکارڈ فصل آئی ہے ہم نے اس صوبے کی خدمت کی ہے آگے بھی ہم ہی کام کرتے رہیں گے وزیراعظم شہباز شریف نے سیلاب کے دوران چھے چکر لگائے پچھلے وزیراعظم کو معلوم نہیں تھا کسن ہے کدھر وفاق سے نیف سی ایوارڈز میں دیگر معاملات تینا ہو سکے پنجاب کا بجڈ تاخیر کا شکار پنجاب کا بجڈ اب 19 جون کو پیش کیا جائے گا ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق نگران وزیراعظم پنجاب پریس کانفرنس میں چار ماہ کا بجڈ پیش کریں گے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگے گا مجموعی طور پر صوبائی بجڈ بارہ سو ارب روپے رکھے جانے کا امکان گریڈ سولہ تک کے ملازمین کے لیے تنخواہوں میں 35 فیصد اضافہ کی تجویز گریڈ سترہ سے اوپر 30 فیصد اضافہ متوقع نگران حکومت بجڈ میں کوئی ریائیتی سکیم نہیں رکھے گی سرکاری محکموں میں نئی بھرتیوں پر پابندی برقرار رکھنے کی تجویز خیبر پختنخواہ میں امن و امان کے صورتحال کے پی پی پولیس کے بجڈ میں 11 ارب روپے کا اضافہ بجڈ 92 ارب سے بڑھا کر 103 ارب روپے پر پختنے کی تجویز ڈی آئی جی فائنانس سباس مجید مروت کہتے ہیں کہ گاڑیوں کے خریداری پر ایک اشاریہ چار ارب روپے خرچ کیے جائیں گے وفاق نے صوبوں کے لیے این ایف سی ایوارڈ میں 243 ارب روپے کٹوٹی کر دی پنجاب کو 50 فیصد کٹوٹی سے 124 ارب روپے کم ملے تمام صوبوں کی گیاس رویلٹی 3 ارب اضافہ سے باسک ارب سے زائد روپے مختص کر دی گئی صوبوں پر 500 ارب روپے کے انکم ٹیکس کا اضافی بوجھ بھی لات دیا گیا پنجاب کے عوام سے تقریباً 250 ارب روپے اضافی انکم ٹیکس وصول کرنے کا حدف مقرر سیلز ٹیکس کی مد میں 220 ارب روپے اضافی وصول کیے جائیں گے موسیلک نون نے بھرپور انتخابی موہم شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا وزیر آزم شہباز صریف سے مریم نواز کی ملاقات حمزہ شہباز اور سلیوان شہباز کی بھی شرکت ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال مریم نواز نے نواز شریف کا اہم پیغام وزیر آزم کو پہنچایا وزیر آزم نے پنجاب اور کیپی میں انتخابی ٹیکٹوں کے حوالے سے پارٹی کے صوبائی صدور سے ریپورٹ طلب کر لی بلوچستان و سن میں انتخابی اتحاد کیے جانے کا امکان نواز شریف نے اپنے پیغام میں کہا ملک و نقصان پہنچانے والی ایک سیاسی جماعت کی پالیسیوں کو عوام کے سامنے لائے جائے پارٹی کا بیانیاں نوجوانوں کو مدے نظر رکھ کر بنایا جائے چار سال میں ملکی معیشت سے کھلوار کیا گیا حکمران اتحاد نے مالی مشکلات کی باوجود عوام کو رلیف دینے کے لئے اقدامات کیے سربرا جی یو آئی ملانہ فضل رحمان کی جی یو آئی مجلس شورہ کے اجناس میں گفتگو بولے کہ جی یو آئی نے چار سال احتجاج کر کے امران پروچیکٹ کو زمین بوس کیا جی یو آئی آئندہ انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی پی ڈی ایم جماعتوں کی سیٹ ایجسمنٹ بھی ہو سکتی ہے اجلاس میں انتخابی ٹکٹ جاری کرنے اور دگر امور کی منظوری دے دی گئی کراچی میں میئر اور ڈپٹی میئر کا الیکشن پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے امیدباروں کے کاغذات نامزد کی منظور پی پی کے امیدبار مرتضی وحاب کا جماعت اسلامی کو کراچی کا منڈیٹ تسلیم کرنے کا مشبرہ پولیس اندھ حکومت کا کوئی ادارہ الیکشن پر اثر انداز نہیں ہوگا حافظ نئیم و رحمان کا بھی رد عمل کہا جماعت اسلامی کراچی کی سب سے بڑی جماعت ہے عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ نہیں ماننے دیں گے کراچی میں اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے امید جماعت اسلامی کراچی کا کل یوسی کا معاملہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان سہادلی کے ذریعہ عوام کی آواز کو نہیں دبایا جا سکتا عاصف زرداری تسلیم کریں کہ عوام نے ان کی جماعت کو مسترد کر دیا امید جماعت اسلامی سراج الحق کا تحفظ کراچی مارچ کے سرکہ سے خطاب کراچی کی عوام نے جماعت اسلامی کو منڈیٹ دیا یہ شہر اب آگے بھڑے گا حافظ نئیم الرحمان اس کا میئر بنے کا طویل عرصے سے اس شہر کو تباہ کیا گیا ہم عوام کے خدمت اور عوامی وسائل عوام پر خرچ کرنا چاہتے ہیں حافظ نئیم الرحمان نے کہا کہ وراست اور وسیعت پر چلنے والی جماعتیں جمہوریت کے نام پر عوام کو دھوکہ دیتی ہیں جماعت اسلامی کراچی کے منڈیٹ کا تحفظ کرے گی نون لیگی بلدیاتی نمائندوں کے تحفظات دور مئر اور ڈپیٹی میئر کراسٹ کے انتخاب میں نون لیگ بیپلز پارٹی کو سپورٹ کرے گی نون لیگ کے ناراض بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ بیپلز پارٹی وفت کی ملقات نون لیگ رہنما محمد زبدیر نے بھی نون لیگی بلدیاتی نمائندوں کے ساتھ اجلاس کیا بیپلز پارٹی کی نون لیگی بلدیاتی نمائندوں کو شکایات کیJI کا یقین ذہانی نون لیگ نمائندوں کو سٹی کاؤنسل میں کمیٹیز کی چیرمنشپ دی جائے گی آئی ایم ایف سے کرزہ لے کر ملک ترقی نہیں کر سکتا حکمرانوں کی آیاشیوں اور پروٹوکل میں اضافہ ہو رہا ہے کافلی کے راہنما چودری محمد سرور کا لاہور میں یوت کنونشن سے خطاب کہا ہمارے ملک کی بدقسمتی ہے کہ اس قوم کو کرپٹ حکمرانوں کا سامنا رہا ہے چودری شجاعت کی لیڈرشپ میں نوجوانوں کے مسائل کو حل کریں گے حکومت نے حساس امارت اور ریڈ زون کی سیکیورٹی کے لیے سابق فوجیوں کے خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ اسلام آباد پولیس پر مختلف شعبوں کے ماہر سابق فوجی بھرتی کیے جائیں گے ابتدا میں دو سو سابق فوجی بھرتی ہوں گے سابق فوجیوں کو ہنگامہ آرائی روکنے کے لیے مختلف جگہوں پر تاوینات کیا جائے گا سابق فوجیوں کے بھرتی کے لیے اشتہار اکیز زون تک جاری ہونے کا امکان نگران وزیراعلا پنجاب کی زیر صدرات دربار حضرت دی بی پاک دامن کے پروجیکٹ پر اجلاس موسی نقفی کی دربار کی تعمیر و توسیع اور تزین و عرائش کا کام محرم الحرام سے قابل مکمل کرنے کی ہدایت موسی نقفی نے پنجاب اگری کلچر فوڈ اینڈ ڈرگ ایتھارٹی پروجیکٹ کا بھی دورہ کیا اور کام کی رفتار پر اتمنان کا اظہار کیا نگران وزیراعلا سے سند پولیس انڈر ٹریننگ افسران کے وفد نے بھی ملاقات کی